الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجید الانبیاء والمرسلین جزاللہ انہ سجدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروام روحانی دنیا پروام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ رمضان میں ہفتہ اور اتوار رات بارہ بجے دیکھ رہے ہیں رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالی پروام روحانی دنیا آپ اپنے ٹائم پربود اور جمعیرات انشاءاللہ تعالی سات سے آٹھ دیکھا کریں گے رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے اور پروام روحانی دنیا میں الحمدللہ عز و جل آپ کالز کرتے ہیں کالز کے ذریعے اپنے سوالات بھیجتے ہیں اپنے مسائل پوچھتے ہیں میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے تو نماز کی پابندی یقینی طور پر ہر مسلمان آقل و بالک پر فرض ہے تو ہمیں اس فرض کو کسی بھی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہیے رب عزوجل ہمیں سچا اور پکا نمازی بنائے اور نماز میں خشو اور خضو عطا فرمائے اور دل جمعی کے ساتھ رب کریم اپنی رحمتوں سے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے کال پر چلنے سے پہلے میں ارز کر دوں کہ جب بھی کال کریں جب آپ کو کنٹرول ہم سے بتا دیا جائے کہ آپ کی کال موصول ہو چکی ہے تو اپنے ٹیلیویزن کی آواز کو بند کر دیا کریں تاکہ ہماری لائن پر سکون سے بات ہو میں آپ کا مسئلہ سنوں اور مسئلہ سن کر آپ کا حساب لگا کر آپ کے لئے وظائف تجویز کروں کی کون سا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے رب کریم اس وظیفے کی برکت سے آپ پر رحم و کرم فرمائے تو احتیاط ضروری ہے اور دوسری کوپی پینسل بھی اپنے پاس لازمی طور پر رکھ لیا کریں تاکہ آپ کو اپنے سوال کے جواب میں وظائف لکھنے میں آسانی ہو ساتھ میں میری ویف سائٹ میرا ای میل ایڈرس میرے فون نمبرز جو آپ کے سامنے اونیر ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ ہم رابطے میں رہ سکیں کوئی مسئلہ ہو تو آپ میرے نمبرز پر میری فیس بک پر میرے یوٹیوب پر رابطہ کریں انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاہوں سے آپ کو جواب دیا جائے گا دوسری اہم چیز آپ سے عرض کر دوں کہ بعض معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سوالات آ جاتے ہیں اور کسی وجہ سے آپ کے علاقے کی لائٹ چلی جائے یا خدا نخستہ کیبل بند ہو جائے اور آپ سوال نہ سن سکیں تو اے آر وائی کیو ٹی وی کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر جا کر اس پروام کو آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ اپنے سوال کا جواب اپنا وظیفہ بھی نوٹ فرمائیں اور اس پر عمل کریں رب کریم آسانی عطا فرمائے آج کے پہلے کولر کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہ ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام حضرت صاحب میں نمرا بات کر رہی ہوں شک اگر سے ناروال سے جی میری بہن آپ کا مسئلہ تو میرے کا نام مطا ہے صاحب میرا مسئلہ نہیں ہے میرے والد صاحب ہے ان کا کاروبار نہیں ہے نام مطا ہی ہے ان کا تاہر اقبال تاہر اقبال کی امی رضیہ بیگم رضیہ بیگم کاروبار کرتے ہیں یا ملازمت ہزارہ کرتے ہیں جی کاروبار کرتے تھے تین چار سال سے کاروبار باندھا ہے میرا بھائی بھی ہے بائیس سال مثل پچیس سال ایجرس کی تو کوئی کاروبار کس کا بھی نہیں ہے تو رشتہ بھی نہیں ہے کوئی اچھا اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی کون اور کہاں سے میرا نام میرا نام زلکر نین ہے تو میری شادی کو نہ تقریباً چھے سال ہو گئے ہیں میری ابھی تک اولاد نہیں ہوئی اچھا زلکر نین بھائی اپنی امی کا نام بتائیے اور وائف کا اور ان کی امی کا نام بھی بتائیے عزرہ پروین آپ کی امی عزرہ پروین آپ کی امی عزرہ پروین اور آپ کی وائف کا نام آسمہ شاہین آسمہ شاہین اور ان کی والدہ کا نام صفیہ بانو والدہ صفیہ بانو کتنے سال ہوئے ہیں شہ سال ہوگی ہیں تقریباً اللہ تعالیٰ آپ کو نیک سوال اولاد عطا فرمائے آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو وضائب بتاتے ہیں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی اللہ کا شکر اللہ کا شکر الحمدللہ میری بہو کا مسئلہ ہے اس کا ماریہ نام ہے اس کی والدہ کا نام ہے رحیم اختر ماریہ کی والدہ رحیم اختر کیا مسئلہ ہے اس کو مسئولات نہیں ہو رہی تین چار سال ہو گئی آج تین چار سال ہو گئے اولاد نہیں بیٹے کا نام بتائیے وقاس اس کی والدہ کا نام ہے پروین وقع اس کی والدہ پروین کہاں سے بات کر رہے ہیں میں رولہ کور ازاد کشویر ٹھیک ہے آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں رب کریم کرم فرمائے صاحب اولاد فرمائے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم جی کون اور کہاں سے باہران سے بات کر رہا ہوں ایران سے بات کر رہا ہوں فرمائیے کون صاحب ہیں محمد عمروز نے نام ہے کیا نام ہے محمد عمر امی کا نام بتائیے ابو کا نام نور محمد امی کا امی کا امی کا نام فاطمہ فاطمہ کیا پوچھیں گے محمد عمر بھائی کال ڈروپ ہو گئی اور مجھے کافی خدشہ تھا کہ کال ڈروپ ہو جائے گی رب کریم اپنی رحمت سے کرم فرمائے مسئلہ میں نہیں سن پایا بارال حساب انشاءاللہ ضرور لگا لوں گا اور آپ کو جواب بھی دیتا ہوں ایک اور کولر کی طرف چلتا ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی کون اور کہاں سے جی بابا میں سہیل افتخار بورا ہوں سہیل افتخار آپ کی امی کا نام بتائیے مصبا بی بی کیا نام ہے مصبا بی بی مصبا جی مصبا بی بی جی سہیل کیا مسئلہ ہے جی بابا سہیل میں نے پوچھنا سا کہ میرے پر کرد بہت زیادہ ہے تو کرد سے شٹکارے کے لیے کوئی وضیفہ بتا دیں ضرور بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ پروام دیکھئے رب کریم آسانی آتا فرما ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم اللہ کا شکر کون اور کہاں سے والی صدی اللہ ملتان سے پاوہ صدی اللہ آپ سے کل بات کی تھی میں نے جی جی محمد زشان کے بارے میں آپ نے سورہ بینات کہا تھا تین بار پڑھنے کے لیے سورہ بینات نہیں ہے سورہ بینا بینا جی آخری بارے میں سورہ بینا سورہ بینا جی مسئلہ یہ ہے میری والدہ کا ہے نام بتائیے امی کا جمیلہ بی بی اور نانی کا والدہ کا ان کی والدہ کا نام زرینہ بی بی زرینہ بی بی کیا مسئلہ امی کا بابا سورہ ان کی طبیعت نصاز رہتی ہے اللہ تعالی ان کو شفاء کاملہ عجلہ نصیب فرمائے پروام دیکھئے انشاءاللہ ان کا حساب لگا کے بھی وظیفہ بتاتا ہوں ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم جی وارکم السلام جی کون اور کہاں سے جی میں مشبہ بات کریوں لاہور سے بشرا آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے مصبہ مصبہ امی کا نام بتائیے امی کا نام ہے مزرہ بی بی مزرہ جی مزرہ بی بی مزرہ بی بی مزرہ جی مزرہ جی مزرہ جی امی کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں نا امی بہت زیادہ بیمار رہتی ہے اچھا امی کا مسئلہ ہے تو نانی کا نام بھی بتائیے مصبہ اچھا نانی کا نام ہے اتا الہی اتا الہی اچھا امی بیمار رہتی ہے امی بیمار رہتی ہے امی کے جسم پر جو ہے نا نیلے نیلے مشان پر جاتے ہیں ان کے جسم میں سوئیاں چپتی ہیں سر میں درد ان کے رہتا ہے پوری جسم میں بہت درد رہتا ہے میں بتاتا ہوں آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ اتالہ رب کریم آپ کی امی کو شفاہ کاملہ جلہ نصیب فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام جی میں یہاں انڈیا سے بات کر رہی ہوں میرا نام تسنیم ہے جی تسنیم میرے بین امی کا نام بتائیں گر آپ کا مسئلہ ہے تو افسری میرا ہی مسئلہ ہے افسری نام ہے میری امی کا ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے چار مہنہ ہویا ہے میری شادی کو تب سے میں بہت زیادہ پریشان لے رہی ہوں پریشانی ازواجی ہے یا گھرے لو کوئی معاشی پریشانی ہے نہیں گھرے لو پریشانی نہیں ہے جیسے رات میں سو رہی ہوں تو جیسے الگ الگ خواب آ رہے ہیں اور چھیک کر اُڑ جاتی ہوں ایسا ہو رہا ہے اللہ آسانی عطا فرمائے آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں وظیفہ بھی بتاتے ہیں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام جی جی میری بیٹی کا معاملہ ہے نام بتائیے جی نام بتائیے نام میرا بیٹی کا نام ماہین ماہین کی والدہ والدہ کنام ازرا ازرا کیا مسئلہ ہے میری بین جی رشتہ نہیں آتا ہوتا نہیں ہے اور اگر آتا بھی ہے تو اللہ آسانی عطا فرمائے آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بھی بتاتا ہوں اور حساب بھی لگاتا ہوں بچی کا ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم والیکم سلام جی کون اور کہاں سے جی میں رحمت اللہ بات کر رہا ہوں رحمت اللہ بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے امی کا نام عمر جانا ہے یہ تقریباً دس سال ہو گئے ہیں یہ ان کو فالج ہے کس کو فالج ہوا ہے والدہ کو جی والدہ کو اور نانی کا نام بتائیے عمر جانا نام بتایا ہے نا جی اور نانی کا نام رحمت بھائی آپ کی اوہو کالڈروپ ہو گئی رب کریم کرم فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام جی جی میں نے اپنے بہن کا پتا کروانا ہے نام مدی ہے زینب ناصر زینب ناصر زینب کی امی فرحت ناصر فرحت ناصر کیا مسئلہ ہے ان کو مسئلہ یہ ہے کہ بابا دی وہ نا وہم بہت زیادہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے مفرمائے اور اتنا زیادہ وہم کرتی ہے کہ بزرگوں کے بارے میں اس کو ترہاں ترہاں کے پھر وہم آتے ہیں وصوصے آتے ہیں برے خیالات ہان جی ہان جی ٹھیک میں بتاتا ہوں انشاءاللہ ہان جی میں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم اسلام علیکم ہیلو ہلو سلام علیکم ٹیلی ویزن کے آواز بند کر دیئے جی میرے بھائی ہیلو ہیلو جی فرمائیے میں دوبائی سے بات کر رہا ہوں جی جی فرمائیے آپ نے اپنے ٹیلی ویزن کے آواز کو کھولا ہوا ہے اور میں پہلے ہی حرص کر چکا ہوں کہ اس صورت میں کالڈ روپ ہو جاتی ہے کالڈ روپ کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی میری بیچے کو مار رہتی ہے نام بتائیے اس کا نام ہے سہرہ روج سہرہ 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 جی سہرہ روج سہرہ روج والدہ کا نام پروین اختر پروین اختر وہ ابھی مار رہتی ہے اس کا بچہ بھی ہونے والا ہے آٹھوں مہینہ ہے لیکن اس کا پورا جسم دردار وقت میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اوہ تعالیٰ آپ پروام دیکھئے رب کریم کرم فرمائے ایک کول اور اوہ شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون ہے السلام علیکم کول ڈروپ ہو گئی ہے رب کریم کرم فرمائے اور پروام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ باپس آتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ ہے شامدید ایک مرتبہ پھر پروام روحانی دنیا میں اور بریک سے پہلے کولز کا سلسلہ چلنا تھا آپ کے سوالات لے رہا تھا مزید کولز بھی پروام کا حصہ بناتے ہیں اس سے پہلے عرض کر دوں کہ جب بھی کول کریں اپنے ٹیلیویزن کی آواز اس وقت بند کر دیں جب آپ کی کول کنٹرل روم کو موصول ہو چکی ہو بارہا آپ نے دیکھا ہوا کہ آواز کھلی رہنے کی وجہ سے کول ڈروپ ہو جاتی ہے اور دوسرا کوپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پر رکھ لیں کچھ کولز کے بعد انشاءاللہ آپ کو وظائف لکھوا ہوں گا آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا تو آپ پاس کوپی پینسل ہوگی تو انشاءاللہ جواب لکھیں گے ساتھ میں میری ویف سائٹ میرا ایمیل ایڈریس میرے فون نمبرز بھی آپ کے سامنے آنئر ہوں گے تو ان کو بھی ضرور لکھ لیجئے گا دیکھتے ہیں مصد اگلے کولر کون ہے السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام میں نافشہ سے صفیہ بات کر رہی ہوں جی میرے بین آپ کا مسئلہ ہے میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی بارہ سال ہو گئی آپ کی امی کا نام بتائیے میری بین صفیہ غلام زہرہ غلام زہرہ ایک منٹ میں شوہر شوہر کا نام ہے عابد علی عابد علی کی امی نور خاتون نور خاتون اور اولاد کا مسئلہ ہے بارہ سال ہو گئی میں بتاتا ہوں آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں اللہ تبارک تعالی آپ کو صاحب اولاد فرما ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم سلام قارج صاحب جی کون اور کہاں سے جی میں بہرن سے بات کر رہا ہوں جی میرے بھائی رحمت نام ہے آپ کا جی یہ میرے امی کو دس سال ہو گیا کھولے جائیں بولتی نہیں ہے یہ اقریباً پاس ہو گیا اچھا آپ کی کول جو ہے وہ ڈروپ ہو گئی تھی آپ کی امی کا نام جو ہے نا عمر جانا ہے اور نانی کا نام بتائیے نانی کا نام خیال بی بی خیال بی بی اللہ تعالی آپ کی امی کو صحت دے انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دیتا ہوں وظیفہ بھی بتاتا ہوں ایک کولر اور شامل کرتے ہیں انشاءاللہ پھر جوابات کی طرف چلیں گے السلام علیکم والیکم السلام جی سر میں محمد نائم بات کر رہا ہوں سر پچھلے تقریباً ایک دو سال سے کسی بھی کام کے لئے آج جالتا ہوں تو وہ کام بلکل نہیں ہوتا اور مجھے پہلے سے معلوم ہوتا ہے یہ کام نہیں ہوگا کاروبار بلکل ٹف ہو گیا اچھا نائم بھائی امی کا نام بھی بتا دیجئے نور جان نور جان کہاں سے بات کر رہا ہے میں کراچی اور انگیٹاؤن سے اللہ آپ کے رزق کے لئے اچھے اسباب محیعہ فرمائے آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں اور میں نے عرض کیا تھا کہ کول کے بعد جوابات کی طرف چلیں گے تو جلدی جلدی کوپی پینسل اپنے پاس رکھ لیں تاکہ سوالوں کے جواب اپنے وضائب بھی لکھیں اس پر عمل بھی کریں ساتھ میں میری ویف سائیڈ میرا ایمیل ایڈرس بھی آنیر ہوگا اس کو بھی ضرور لکھ لیجئے گا نمرہ میری بہن آپ تطاہر اقبال بن رزیہ کے متعلق ابو کے لئے پوچھا کہ ان کا کاروباری مسئلہ ہے اور کاروبار نہیں چلا میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے ابو کو بلے نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ سورہ قلم کی آخری دو آیتیں پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں عشاء کے بعد دو سو پندرہ مرتبہ یا باسی تو یا اللہ یا باسی تو یا اللہ پڑھیں دعا کریں انشاءاللہ رزق کے اسباب بنیں گے ذلکر نین بن عزرہ پروین میرے بھائی آپ نے اپنی وائف کا نام اسمہ شاہین بن تصفیہ بانو فرمایا چھ سال ہو گئے اولاد نہیں رب کریم آپ کو نیک سوال اولاد عطا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے بہن اسمہ کو پر گندے اثرات ہیں ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ تلکورسی پڑھیں پانی پہ دم کر کے پیئیں عشاء کی نماز کے بعد چار سو ارسٹھ مرتبہ یا مصبرو یا اللہ فور سکسٹی ایٹ چار سو ارسٹھ مرتبہ یا مصبرو یا اللہ پڑھیں پانی دودھ پہ دم کر کے پیئیں تعویزات خط کے ذریعے اولاد کے لئے ضرور منگوائیے گا میرے نمبرز پہ رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ تعویزات بھیجوا دیے جائیں گے اور اللہ کی عطا سے آپ کا اولاد نصیب ہوگی ماریہ بنت رحیم اختر کے مطالق بھی یہی بے اولادی کا معاملہ تھا ان کے شوہر کا نام وقاس بن پروین ہے تین سال ہوگا یا اولاد نہیں رب کریم ان کو بھی نیک سوال اولاد عطا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے ماریہ کے ساتھ غالباً کوئی میڈیکل مسئلہ ہے اس کے لئے ایک تو سورہ بینا ہر نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھیں پانی پہ دم کر کے پیئیں اور یا مصبرو یا اللہو دو سو چھپن مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ کر پانی یا دودھ پہ دم کر کے پیئیں تعویزات اولاد کے لئے ضرور منگوائیں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا اور خدا نہ خاصتہ کوئی میڈیکلی ایسا مسئلہ ہے جو ڈاکٹر نے آپ کو بتایا ہے اس کا اپنے میسج میں جب تعویز منگوائیں تو رابطہ کریں تو ضرور بتا دیجئے گا تاکہ اس کے لئے بھی علاج تجویز کر لیا جائے رب کریم آپ کو نیک سوال اولاد عطا فرمائے محمد عمر بن فاطمہ میرے بھائی آپ نے ایران سے کول کی اور بڑے عرصے کے بعد پروام روحانی دنیا میں ایران کی کول لگی پہلے آتی تھی ایران سے کولیں مگر میں آپ کا مسئلہ نہیں سن پایا آپ بتا نہیں پایا اور کول ڈروپ ہو گئی رب کریم آسانیہ تا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے اور نظر بد کی وجہ سے معاملات معاشی بھی پریشانیاں ہیں صحت بھی اچھی نہیں ہیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ سورہ قلم کی آخری دعایتوں کو پڑھیں پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں عشاء کے بعد تین سو دس مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہو پڑھیں دعا کریں اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ اسباب بنیں گے سحیل افتخار بن مصبا بی بی میرے بھائی آپ نے فرمائے کرس کے لئے کوئی وظیفہ بتائیں رب کریم آسانیہ تا فرمائے سورہ آل عمران آیت نمبر چھبیس اور ستائیس قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک ان دو آیتوں کو ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھیں پڑھنے کے بعد دعا کریں اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ اسباب بنیں گے جمیلہ بی بی بنت زرینہ بی بی کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ والدہ بہت بیمار رہتی ہیں میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں خط کے ذریعے تعویزات ضرور منگوائیے گا اور ساتھ میں امی کو بولیں ہر نماز کے بعد تین مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں انشاءاللہ طبیعت بہتر ہو جائے گی مصبہ میرے بہن اپنے مزاراں بی بی اور بنتے عطا بی بی کے متعلق عطا الہی کے متعلق پوچھا ہے کہ والدہ بہت بیمار رہتی ہیں جسم میں درد بھی ہوتا اور طبیعت اکثر خراب رہتی ہیں رب کریم ان کو شفاہ اتا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں تعویزات خط کے ذریعے ضرور بنگوالی جئے گا انشاءاللہ اللہ کی عطا سے طبیعت اچھی ہو جائے گی تصنیم بنتے افسری میری بہنہ اپنے انڈیا سے کول کی فرمایا چار مہینے ہو گئے شادی کو مگر طبیعت بھی اچھی نہیں اور خواب بہت برے آتے ہیں میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے سورہ قلم کی آخری دعایتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھیں اپنے اوپر دم کریں اور رات کو سوتے وقت سورہ کافرون گیارہ مرتبہ پڑھ کر سینے پہ دم کر کے سو جائیں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ بدخوابی نہیں ہوگی ماہین بنتے ازرہ کے مطالق جو بہنہ آپ نے پوچھا ہے کہ رشتے آتے نہیں اور آ بھی جائے تو ٹکتے نہیں رب کریم آسانیہ عطا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے ماہین کو بولیں ہر نماز کے بعد ایک سو چھے مرتبہ یا لطیفو یا اللہو یا لطیفو یا اللہو پڑھیں دعا کریں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ اسباب بنیں گے رشتہ ہو جائے گا رحمت اللہ بھائی آپ نے بہرین سے میں کول کی والدہ کے مطالق پوچھا عمر جانا بنت خیال بی بی آپ نے فرمایا کہ دس سالت فالج ہے رب کریم ان کو شفاہ کاملہ عجلہ نصیب فرمائے اور ایسے مریض جو فالج میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ یقینی طور پر کسی کے والدیں کسی کی ماں ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ کیر کرنی پڑتی ہے ورنہ ہوتا یہ کہ ایسے مریض رب کی رحمت سے معیوس ہو جاتے ہیں اس لیے یہ مرض اتنا خطرنا کہ بندہ اپنے اس مرض میں مبتلا ہو کے اپنے پرانے جو حالات کو سوچتا ہے تو مزید بیمار ہوتا تو اس کی بہت زیادہ کیر کریں اور دوسرا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر بیاسی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرَانِ مَا هُوَا شِفَانُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اس آیت مبارکہ کو چالیس مرتبہ شہد پر دم کریں دیکھیں شہد نقصان شگر والوں کو بھی نہیں کرتا اگر اس کی لیمٹ میں اور خالص شہد کو استعمال کیا جائے تو خالص شہد لے کر اس پر یہ آیت مبارکہ چالیس مرتبہ دم کریں اور گرم پانی میں نیم گرم پانی میں والدہ کو ایک ایک چمچے پلائیں اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ امید ہے کہ صحتیاب ہو جائیں گی زینب بنت فرحت کے مطالق جو بہنہ آپ نے پوچھا ہے کہ بہت زیادہ وسوسے بھی آتے ہیں اور بزرگوں کے مطالق بھی بہت زیادہ برے خیالات آتے ہیں رب کریم آسانیہ عطا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ایک تو ان کو بولیں کوشش کر کے ہر وقت اپنے زبان پہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم رکھا کریں پڑھا کریں اور دوسرا ہر نماز کے بعد تین مرتبہ اے تلکرسی بھی پڑھیں پانی پہ دم کر کے پیئیں انشاءاللہ اللہ کی عطاؤں سے کرم ہوگا اور خط کے ذریعے وسوسوں کے لئے تعویزات بھی ضرور منگوائیے گا سارا عروج بنت پروین اختر کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بچی بیمار ہے اور آٹھویں مہینے میں حمل میں بھی ہے رب کریم دونوں کی حفاظت فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے نظرِ بد کا معاملہ ان کو بولیں سورہ قلم کے آخری دعایتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور عشاء کے بعد یا خالقو یا اللہ یا خالقو یا اللہ سات سو اکتیس مرتبہ پڑھیں اپنے لئے دعا کریں اپنے بچے کے لئے دعا کریں اپنے اوپر دم بھی کریں اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ بچہ اور ماں دونوں خیر و آفیت سے رہیں گے اور انشاءاللہ وضع حمل بھی آسانی سے ہو جائے گا صفیہ بنت غلام زہرہ میری بہن آپ نے فرمایا کہ بارہ سال ہو گئے آپ کی اولاد نہیں رب کریم آپ کو نیک سال اولاد عطا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے میڈیکلی مسئلہ ہے اب ہو سکتا ہے کہ عابد علی بھائی میں ہو یا آپ کے اندر ہو کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے مگر تعویزات میرے ایک مرتبہ ضرور منگوائیے گا اولاد کے لئے اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا میرے نمبرز پر رابطہ کر لیجئے گا تو آپ کو تعویزات بھیجوا دیں گے انشاءاللہ تعالی استعمال کریں گے اللہ کی عطاؤں سے امید رکھئے گا ضرور کرم ہوگا محمد نعیم بن نور جان میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کاروبار نہیں ہو رہا ہے رب کریم اپنے رحمت سے کرم فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے اور تقریباً دو سے دھائی سال ہو گئے رب کریم آسانی آتا فرمائے آیت القرصی ہر نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھیں اور پانچ مرتبہ سورہ قلم کی آخری دو آیتوں کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں ایکینی طور پر الحمدللہ مسلمانوں کے روزے ہیں تو فجر زہر اور اثر میں جو پانی دم کر کے رکھیں وہ مغرب کے بعد پی لیجیا کریں انشاءاللہ کرم ہوگا اور رب کریم سب کے لیے آسانی آتا فرمائے اور ہمیں ماہ رمضان میں روزے بھی رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے اور ماہ رمضان کا عدب کرنے کی توفیق برحمت فرمائے الحمدللہ عزوجل تمام سوالوں کے جوابات آپ کی نظر کیے ہیں مزید کولز پروغام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم آسط کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم مجھے جو ہے نا یہ اقبال بابا جی کا نمبر چاہیے تھا جو ان کا ذاتی نمبر مجھے مل سکتا ہے نمبر تو چلنا ہے آپ کے سامنے ہے دو تین اور نمبر بھی ہیں اس کے ساتھ دو تین نمبر اور نہیں مجھے ذاتی نمبر ان کا چاہیے کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ لاہور سے بھی بات نہیں کیتی مصبع بات کیتی مصبع اسی نمبر پر آپ رابطہ کیجئے گا میرا اسٹاف انشاءاللہ آپ سے بات کرا دے گا اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کرم ہوگا پروغام روحانی دنیا آپ دیکھ رہے ہیں ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے غد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروغام روحانی دنیا میں اور پروغام روحانی دنیا کا آج کا لاس سیگمنٹ ہے مطلب یہ کہ آخر میں انشاءاللہ ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کریں گے ساتھ میں اسم آزم بھی ہوگا اور آج کا اسم آزم ہے ہنا ہنا کے نام کا اسم آزم ہے تو پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میری بہنیں ہنا نام کی ہیں تو ضرور اس اسم آزم کو پڑھیں رب کریم انشاءاللہ کرم فرمایا گا اور دوسرا خاص بات یہ کہ آخر میں ویسے بھی نمبر میرے اونیر ہوتے ہیں مگر آخر میں زیادہ دیر تک ہوتا ہے تو ان کو آرام سے لکھ لیا کریں تاکہ ہم رابطے میں رہ سکیں ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام بابا مجھے آپ سے یہ تشاہدہ کہ میری سکتر فرحت ہے امیزہ نام روجہ ہے اور ایک میری سکتر جو ہے وہ ایرہ میں امیزہ نام روجہ ہے تو ان کا دونوں کا رشتے کا مسئلہ ہے میں بتاتا ہوں آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ دونوں کی رشتے کے لیے آپ کو وظیفہ بھی بتاتا ہوں حساب بھی چیک کرتا ہوں ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم جی کولر کہاں سے بابا میرا نام جی میں امارات سے بات کر رہا ہوں جی میرے بھائی جی میرا نام مختوم ہے اور میرے والدہ کا نام مہرگی بھی ہے مختوم یا مخدوم مختوم مین کشکا تی و می اچھا تی ہے تویں ہوگا مختوم میں تویں ہوتا ہے تی ہوگا نہیں تی ہوگا میرے نام سے مین کشکا تی و می مختوم جی ٹھیک ہے امی کا نام کیا ہے مہر بی بی مہر بی بی کیا مسئلہ ہے مختوم بھائی بابا میں کوئی کچھلے آج سات مہینے سے پریشان ہوں جوگ کے لئے جوگ کا میری ہے الحمدللہ الحمدللہ مختلف پریشانی مجھے یہ ہو رہی ہے کہ یہ کرونا کے سلسلے میں کافی جوگیں کسی کی گئی ہیں لیکن میری جوگ کا مسئلہ یہ ہے کہ میری سیلوی بند پڑی ہوئی ہے وہ دین ہی رہے اور آگے سے جو ہے میں بہت ساری ریکیسٹیں ان کو بھی کر چکا ہوں اور میں دوسری جوگ کی بھی آپشن دیکھ رہا ہوں والکم سلام جی کون اور کہاں سے میں نمکانہ صاحب سے بول رہا ہی حاجی محمد مقبول حاجی محمد مقبول صاحب امی کا نام بتائی ہے ناصرہ بی بی ناصرہ بی بی کیا مسئلہ ہے میں یہ سعودی عرب سے آیا تھا ادھر کو فیٹوں کے بیجے سے میں آیا گیا سب پاکستان میں ابھی میرے پاس پیسے ہیں لیکن میرے کو دوست بولتے ہیں یہ گھاڑی نہیں ہے یہ میرے یہ قرائے پر چلانے کے لیے یہ صحیح رہے گی اچھا گھاڑی گھاڑی کا مشورہ دوست یار دے رہے ہیں آپ کا اپنا ذہن کیا کہہ رہا گھاڑی لینی چاہیے ہاں جی میرا دل کرتا گھاڑی لینے کو بھر ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو رب کریم آپ کے لیے روزگار کے لیے بہتر اسباب مہیا فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں سلام علیکم والیکم سلام جی اللہ آپ کو صحیح تندرستی عطا فرمائے اچھا آپ کی امی کا نام بھی بتائیے مجھے ریاض فاطمہ ریاض فاطمہ جی اور ٹھانگی اب چلنے سے پکار ہوئی ہے کب سے فالی جائے آپ کو جی مجھے پار ساتھیں اب زیادہ ہوگے پھر اقاوت بہت ہوگی اپنے سال میں آکے نہیں ہوں اللہ آسانیہ آتا فرمائے اللہ آپ کے لیے اچھے اسباب محیعہ فرمائے اپنے حبیب کے صدقے انشاءاللہ میں ضرور دعا کرتا ہوں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم ہیلو جی السلام علیکم جی میری بہن کون اور کان سے جی میں شماہ کراچی سے بات کرتا ہوں یمی کا نام زینب ہے شماہ والدہ کا نام زینب ہے مسئلہ کیا ہے میری بہن میرے گھر میں بہت پریشانیاں ہیں کوئی بھی کام کرنا چاہتی ہوں وہی نہیں پاتا اللہ تعالیٰ سر میں ہر وقت درد رہتا ہے سر میں درد بھی رہتا ہے گھر میں پریشانی میں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ پروام دیکھئے رب کریم کرم فرمائے آج کے آخری کولر کو شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں مرصد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم اللہ کا شکر کون اور کہاں سے میں ڈسکر سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے چار نام چاہیے چار نام چاہیے اپنا نام بتائیے میرا نام عائشہ عائشہ کی امی مجیدہ بی بی مجیدہ بی بی شوہر کمر کمر کی امی زہرہ بی بی آپ نے پہلے کبھی روحانی دنیا میں کال کیے نہیں نہیں کہیں پرس دفعہ کیے پندرہ سال سترہ سال ہو گئے روحانی دنیا کو آج پہلی دفعہ آپ نے کال کیے نہیں میں نے دیکھایا آج ہے اللہ تبارک تعالی آپ کو صاحب اولاد فرمائے آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں اور ہوتا ہے ایسا کل ہی میں نے ارز کیا تھا کہ بہت سارے نئے کولرز بھی ہوتے ہیں نئے ویورز بھی ہوتے ہیں تو جن کے لیے ہمیں شروع میں کچھ ہدایت ہوتی ہیں بتانے کی جیسے ٹیلیویزن کی آواز کو بند کر لیں کوپی پینسل اپنے پاس رکھ لیں حالانکہ پرانے سب کو یہ پتا ہوتا ہے مگر یاد دلانہ تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے رب کریم اپنی رحمت سے کرم فرمائے انشاءاللہ جوابات کی طرف چلتے ہیں کوپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے اگر مزید وقت بچا تو انشاءاللہ یہ کا اور کول شامل کر لیں گے اور ظاہر ہے کہ اس میں آزم بھی ہے اور دعا بھی ہوگی انشاءاللہ دعا میں بھی ضرور شامل ہوا کریں پتا نہیں کس کی آمین کے ذریعے رب کریم تمام مسلمانوں کی دعاوں کو اپنی بارگاہ بہن آپ نے پوچھا ہے میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کو پر گندے اثرات ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ تلکرسی پڑھ کر پانی بدم کر کے پیئیں عشاء کے بعد فرحت چھے سو اٹھاسی مرتبہ یا لطیفو یا اللہو پڑھیں اور ارم یہی وظیفہ دو سو اکتالیس مرتبہ پڑھیں دعا کریں اللہ کے تاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا اور خط کے ذریعے رشتے کا تعویز بھی منگوالے مختوم بن مہر بی بی میرے بھائی آپ نے دبائی سے کول کی فرمایا نوکری تو ہے مگر سیلی بھی نہیں آ رہی اور پریشانی بہت ہے اور دوسری جگہ ٹرائی کر رہے ہیں تو کام نہیں ہو رہا میرے علم العادات کے حساب سے آپ یہیں لگے رہے ہیں جہاں آپ نوکری کر رہے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سیلی بھی ملے گی اور نوکری بھی چلتی رہے گی اللہ ربی لا شریک لہو آٹھ سو چوہتر مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں پڑھ کر دعا کیا کریں انشاءاللہ اسباب بھی بنیں گے اور انشاءاللہ یہ کام چلتا رہے گا محمد مقبول بن ناصرہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ سعودی عرب سے آئے ہیں کوئی کام سمجھ میں نہیں آرہا دوست احباب جو ہیں وہ بول لیں کہ گاڑی لے لو اور گاڑی سے کام کرو رب کریم آسانی آتا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے بھی آپ کے حق میں بہتری آ رہی کہ آپ گاڑی لے لیں انشاءاللہ اس سے کام کریں رب کریم رزق کے اسباب انشاءاللہ محیع فرمائے گا فریدہ بنت ریاض فاطمہ میری بہن آپ نے ہمیں امریکہ سے کول کی اور یقینی طور پر فالش کا مرض جو تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ اس مرض میں مریض جو ہے بہت نا امید ہو جاتا ہے حالانکہ رب عزوجل کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ مرض آیا ہے تو شفا میرے رب عزوجل نے ہمیں عطا فرمانی ہے اس کی بارگاہوں سے دعائیں کرتے رہیں اور کرواتے رہیں رب کریم ضرور کرم فرمائے گا میں ارز کر رہا تھا کہ اگر شہد آپ بھی منگوا لے اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر بیاسی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَانُ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ اس کو چالیس مرتبہ شہد پہ دم کر کے ایک چمچہ روزانہ نیم گرم پانی میں حل کر کے پیا کریں اللہ کی عطاہوں سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ فالج کے مرض میں آپ کو افاقہ ملے گا شما بنت زینب میری بہن آپ نے فرمایا کہ گھر میں بہت پریشانی ہیں ساتھ آپ نے فرمایا کہ سر میں بھی بہت درد ہوتا ہے اب جس گھر میں معاشری پریشانی ہوں گی یقینی طور پر اس گھر کی خواتین کو ٹینشن بھی ہوگی اور درد سر بھی ہوگا رب کریم آپ کو شفاہ اتا فرمائے آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے چار سو دس مرتبہ عیشہ کے بعد اللہ ربی لا شریک لہو پڑھ کر دعا کریں اللہ کے اطاعوں سے انشاءاللہ اچھے اسباب بنیں گے اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی عائشہ بنت مجیدہ بی بی میری بہن آپ نے اپنے شوہر کا نام قمر بن زہرہ فرمایا چھ سال ہو گئے آپ کیا اولاد نہیں رب کریم آپ کو نیک سوال اولاد عطا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ آیت القرصی پڑھیں پانی پہ دم کر کے پیئیں عشاء کے بعد تین سو چھیتر مرتبہ تری سیونٹی سکس تین سو چھیتر مرتبہ یا مصورو یا اللہو پڑھنے کے بعد پانی یا دودھ پہ اتنا دم کریں کہ اس کو ایک ہی وقت میں پیا جا سکیں خط کے ذریعے تعویزات ضرور اولاد کیلئے منگوائیے گا میرے نمبرز پہ رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ تعویزات بھیجوا دیے جائیں گے اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ کرم ہوگا اور پروام روحانی دنیا میں وقت ہے اسم آزم کا جیسے میں نے عرض کیا کہ آج کا اسم آزم ہے ہنہ کے نام کا اور ہنہ کے عداد ہیں ففٹی نائن اس کے لئے رب کریم کے دو صفاتی نام یا ماجدو یا ہو یا ماجدو یا ہو اس کو پڑھنا کیسے ایک سو اٹھارہ مرتبہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاوں سے ہنہ کے لئے یا ماجدو یا ہو اسم آزم ہوگا اور اسم آزم کی بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسی فضیلتیں ہیں کہ اس کی برکتوں سے جب دعائیں رب کی بارگاہ میں کرتے ہیں اس کے وسیلے سے تو انشاءاللہ ہماری دعائیں رب کریم قبول فرماتا ہے دعا کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ زندگی بخیر رہی اگلے ہفتے اتبار پھر پروام میں ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین جزاللہ عنا سجدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلو اللہم ربناتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقینا ذاب النار اللہم مغفر ورحم وانتا خیر الرحمن یا اللہ و یا رحمن و یا رحیم تجھے پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام قبیرہ سجدہ گناہوں کو معفرمہ اے رب کریم ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم تجھے پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما اے رب کریم تیرے کرم سے تو نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا اس کے جو روزے رہ گئے ہیں جو تراویہ ہیں جو عبادتیں ہیں رب کریم اس میں خوب خوب ہمیں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم تجھے پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد آفیت کے ساتھ عطا فرما اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما اے رب کریم تجھے پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے روزگاروں کو رزق حلال کسیر عطا فرما اے رب کریم جو برسر روزگاروں کے رزق میں برکتیں وسط عطا فرما اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست صاحبہ وساطزہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما اور اے رب کریم ایسے بیمار جیسے کولر ہماری فریدہ امریکہ سے کول تھی رب کریم ان کے لئے ان بیماروں کے لئے شفاء کاملہ آجلا فرما اور اچھے اسباب محیہ فرما اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَجُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلی اللہ علیہ وسلم صلاتہ وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سلام ربک رب العزت یم ما اسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لَا اِلَهِ اِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ